اور یہ اوریکل ہم ریلیز پڑھ رہے ہیں 11g release 2 جو ہم کور کرنے ہی جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اس وقت جو current release ہے وہ 11g release 2 ہے جو کہ ہم کور کریں گے تو اس کے تین موڈیلز ہیں جو کہ ہم نے کور کرنے ہیں لاسٹ کلاس میں ہم نے اسکیوئل کے کچھ چیزیں کور کی یعنی کہ پہلا چپٹر کور کیا کہ کیسے آپ نے دیٹا بیسے کنیکٹیوٹی کرنی ہے کون کون سے ڈولز ہیں ایڈس وان آزان ہو جائے پہلتے ہیں لاسٹ ہم نے انسلیشن پی گیا اورکل کی اور ہم نے پھر دیکھیں جی دیٹا بیسے کنیکٹیوٹی کیسے کرتے ہیں انسلیشن ہم نے ایک مشین وینڈوز کی مشین پر آلیٹی کر چکے ہوئے ہیں جو ٹولز ہمارے پاس آبیلیبل ہیں آپ جب انسلیشن کریں گے تو آپ کے پاس اورکل کی ایک منیو آ جائے گی جس میں آپ پاس یہ ڈیفرنٹ ٹولز آبیلیبل ہیں جس کے تو بہت سارے آپ کام کریں گے جس ٹول سے ہمارا کنسرن ہے پہلے موڈیول کے اندر وہ ہے اسکل پلس یا اسکل ڈویل پر یہ دو ٹولز ہیں جو کہ آپ یوز کر رہے ہوں گے دیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے لئے ٹھیک ہے اسکل پلس یوز کرتا ہوں اسکل پلس میں جب آپ اسکل پلس کو اپن کریں گے تو یہ یوزر نیم آپ سے پوچھے گا اور پاسورٹ پوچھے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک یوزر کریئٹ ہو جائے گا جب آپ ڈیٹا بیس انسلیشن کریں گے تو ایک یوزر ہوگا آپ کے پاس ایچ آر کے نام سے اور بائیڈ فارڈ اس کا پاس اکاؤنٹ اس کا ویسے لاک ہوگا بائیڈ فارڈ ایچ آر یوزر ہوگا اور اس کا اکاؤنٹ بائیڈ فارڈ لاک ہوگا اس کے علاوہ ڈیٹا بیس میں یہ ایک نارمل یوزر ہے جس میں آپ کے لئے سیمپل ٹیبلز ہیں سیمپل ڈیٹا ہے تاکہ آپ کیوریز لکھ سکیں اور آپ ڈیٹا بیسے ساتھ کیوریز آپ لرن کر سکیں دن دیٹا بیس میں دو پاورفل یوزرز بھی ساتھ کریٹ ہو جاتے ہیں ایک سیس کے نام سے اور ایک سسٹم کے نام سے یہ دو یوزرز ہیں جو کہ نیکس بک میں یوز کریں گے نیکس ٹو موڈلز میں ٹھیک ہے دیز آر دی ایڈنسٹیٹیٹیم سیس is the most پاورفل یوزر اینڈ سسٹم کے پاس تھوڑی سی لیس پریویلزز ہوتی ہیں تو ان دو یوزرز کے طرح آپ ایڈمیسٹیشن کرتے ہیں ساری ڈیٹا بیس کی نئے یوزرز کریٹ کرنا ان کو اکاؤنٹس لاغ کرنا ان لاغ کرنا ان کے رائٹس دینا ان سون ہو سارا کام ان یوزرز سے کروکی کریں گے تو پہلی دفعہ جب آپ انسلیشن کر لیں گے تو انسلیشن کے دوران آپ سے پوچھے گا پاسورٹس ان یوزرز کے تو آپ انسلیشن کے دوران جو پاسورٹ دیں گے وہ ان یوزرز کے پاسورٹ دیں گے اور ونس انسلیشن ہو جائے گی تو آپ نے ان دون میں سے کسی یوزرز سے لاغن ہو کے ایک چار کا ایک اکاؤنٹ ہوگا اس کا سکیٹس پہلے بائیڈ ہر لاغ دوتا ہے آپ نے اس کو ان لاغ کر لینا پھر آگے ساری اسی کتھو پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں ویسے ان لاغ کر چکا ہوا ہوں لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے اوریکل کی انسلیشن کرتے باقت پاسورٹ سسٹم یوزر تھا اس کا پاسورٹ ہم نے اوریکل رکھا تھا ٹھیک ہے database سے یہ پنیکٹ ہو جائے گا پنیکٹی ٹور آگیا آپ کو یہ بتا دے گا اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے alter user HR identified by اس کا کوئی پاسورٹ دیتے ہیں HR account unlock یہ پہلی دفعہ آپ نے کل دینا this is one time only ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے پھر آپ جب بھی اسکل پلس انوک کریں گے آپ let's say اسکل پلس ایک تو آپ پروگرام فائلز میں جا کے آپ انوک کر سکتے ہیں دوسرا رن میں جا کے آپ سمپلی اسکل پلس لکھیں تو اسکل پلس انوک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ user name آپ نے HR انٹر کریں گے پاسورٹ مانگے گا پاسورٹ بھی ہم نے HR ہی رکھا تھا تو یہ database اپنے ہو جائے گا ٹھیک ہے select steric list of tables آپ کو دکھائے گا اس کے پاس countries کا table ہے اس کے پاس departments کا table ہے اس کے پاس employees کا table ہے and so on table کیا ہوتا ہے combination of rows and columns ٹھیک ہے آپ ایک table structure دیکھنا ہے structure سے کیا مراد ہے structure سے مراد کے table میں کتنے columns ہیں columns کی نام کے ہیں ان کی data types کے ہیں تو describe در سکتے آپ table کو بھی c r i describe ور آگے table کا نام وہ دیکھیں یہ hr کا user ہے اور جو آپ installation کے وقت database create کی اس کا کوئی نام رکھا تھا ہم نے myddd نام کوئی بھی database کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں hr کا user create ہو گیا اور اس user can read table ہو گئے آپ ویڈیو دیکھیں گے پہلے لیکچر کے آپ کو ساری چیزیں architecture سمجھ بھی ڈیسکرائب اس کا structure دیکھنا ہے تو describe اور آگے table کا نام دیں تو آپ اس کا structure دکھا دے گا یہ اس کے دیکھیں اس table میں list of columns ہیں اور یہ data types ہیں کس طرح data in tables columns کے اندرس ہو سکتا ہے ڈیس describe d e s c بھی لکھا جا سکتا ہے table 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 کا نام case اس table میں سے data آپ نے دیکھنا ہے select وقت بطائیں جو آپ دیکھنا چاہیں let's select ہر employee first name from last name from table کا نام employees سمی colon ڈیس پوری بک کے اندر آپ نے یہ چیز یں کر نا کیسے کرنا ہے data کیسے fetch کرنا ہے اس پوری بک کے اندر پہلے sql کے اندر 11 chapter میں یہ ساری چیزیں کرنا ہے table creation کرنا ہے table drop کر کے دیکھنا ہے data update کرنا یہ ساری چیزیں پہلے بک کے اندر کورو کرنی ہے اس لیے پہلے بک کے اندر اتنا tough نہیں ہوگا پھر ساتھ بر